امریکہ اور اسرائیل کا جو گتھ جوڑ ہے نا وہ پاکستان میں سازش کرتا ہے سب سے زیادہ سازش کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے انہیں پوری دنیا میں صرف پاکستان نظر آتا ہے سازش کے لیے ابھی ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ابھی آپ نے بولا کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے کشمیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی اگر نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ کشمیریوں کی حقے رہے دیکھیں جی میں صاف سی بات کروں گا کشمیر والے کچھ کشمیر والے خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے انڈیا کے جو کشمیر ہے لیٹیننٹ گورنر کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ پہلے پاکستان میں روٹی کپڑا مکان تو پورا کر لیں پھر یہ بات کرنا تو ایسی سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے اب تک جو ہمارا یہ کشمیر بچا ہوا یہ پاک فوج کی وجہ سہی بچا ہوا ہے ہم اگر ہم پولیٹیکل ہی جائیں گے تو ہمارے یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں نا یہ اگر آج چاہیں نا اگر فوج کا عمل دخل نہ ہو تو یہ کشمیر کو ہاتھوں ہاتھ بیچنے یہ پاکستان کو بیچ گیا تو کشمیر تو پھر کشمیر ہے اگر وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تو اگر آپ نے بولا کہ بھئی امریکا ڈریکٹ پاکستان میں آکے کچھ نہیں کر سکتا اسامہ بن لادن کو اٹھانے تو وہ ڈریکٹ آگے تھے یعنی کہ پوری دنیا میں امیج گیا ہے اس اسامہ بن لادن کی وجہ سے کہ پاکستان میں دیکھیں آپ یہ ساری یہ ساری اندر کی باتیں ہیں نہیں تو باہر بھی آنی چاہیے باہر نہیں آسکتی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو کیوں نہیں بیجا آپ نے بولا نا انڈیا کے تھوڑ کرتا ہے تو انڈیا کو سامہ بن لادن اٹھانے کے لیے بے دیتے ہیں بلاول بوٹے نے بھی جونسا نا اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگی اور جی ٹوینٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی مومبالک جتنے سلمان خان شارو خان کو آپ مسلمان کہتے ہیں آپ مسلمان دیکھیں نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے دل سے بھی ہونا چاہیے اور دماغ سے بھی ہونا چاہیے نیت سے بھی ہونا چاہیے روح مسلمان ہوتی ہے روح مسلمان ہوتی ہے لیکن یہ ہم اب کیسے کسی کی روح نکال کے تو نہیں اگر کوئی مسلمان ہوت کو کہتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا چاہیے دیکھیں جی بات یہ کہ بلاول صاحب انڈیا گئے انڈیا جا کے کون سا تیر مار کے آگے ہیں جب انڈیا جا کے کوئی تیر مار کے نہیں آئے الٹا زلیل ہو کے ہے کوئیسٹن آج کا جس پہ ویڈیو کارٹ کر رہے ہیں بلاول بٹو صاحب کشمیر میں گئے ہیں وہ ان کا جانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹوریزم کو لے کر جس کو اپوز کرنے کے لیے وہ کشمیر گئے اور وہاں پہ ریلی نکال لی انڈیا کی جو جمہو اینڈ کشمیر کا جو ایریا ہے وہاں کے لیفٹین اینڈ گورنر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں اپنے گھر کے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان جو بیسک نیڈز ہیں وہ تو پوری کر لیں پھر ان ایشیوز کے اوپر بات کرنا تو کیا ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں جی ان کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جی آپ پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھیں بیسکلی روٹی کپڑا اور مکان سندھ کا نعرہ بھٹو نے دیا تھا ٹھیک ہے بھٹو کو مرے آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی سندھ میں جیے بھٹو اور بھٹو زندہ ہے اور جب تک یہ بھٹو زندہ رہے گا نا میرا نہیں خیال کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے نا یہ عوام کو دے پائیں گے آپ سندھ کا حال دیکھ لیں غربل سے مرتی جا رہی ہے لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے بھٹو جی جب تک یہ لوگ اقتبر سرے اقتدار رہیں گے نا تو بھٹو کو زندہ ہی رکھیں گے اور جب تک بھٹو زندہ رہے گا عوام مر جائے گی بھلاول بھٹو صاحب انہی کے مطلب آگے نسل سے ہیں نانا تھے ظلفکار علی بھٹو بھلاول بھٹو صاحب کے تو کیا آپ کو لگتا ہے اپ چتر سال سے ہم نے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگا کے ریلیاں نکال کے کشمیر ڈے کی چھٹی منا کے جو ان سے پاکستان کا نقصان کی ہے پریکٹیکلی کشمیریوں کو ہم نے کوئی فائدہ ہے سچ نہیں دیا کشمیریوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ملا کشمیریوں کو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم کشمیر منانے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں پچھتر سال سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی اگر نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ کشمیریوں کی حقے رائے دیکھیں جی میں صاف سی بات کروں گا کشمیر والے کچھ کشمیر والے خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے بارال پاکستان سائٹ کشمیر والوں کی اب بات کریں انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں جو اس جن پاکستان میں کنڈیشن چال رہی ہے اگر انہیں آفر ملے بھی تو کیا وہ آنا چاہیں گے یہاں پہ جہاں پہ ایک سائٹ پہ انہیں پیٹرول مل رہا ہے نائنٹی روپیز لیٹر ایک سائٹ پہ انہیں ملے گا تقریباً دو سو ستر دو سو اسی روپے لیٹر وہ آنا چاہیں گے ایک سائٹ پہ آٹا انہیں دس روپے کلو پندرہ روپے کلو بیس روپے کلو مل رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ انہیں ملے گا تقریباً ڈیڑھ سو روپے کلو تو وہ آنا چاہیں گے میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے مقبوزہ کشمیر کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو پاکستان کا جو اس وقت کرن سیچویشن جا رہی ہے ایک نومیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی تو وہ لوگ جو ہے نا ایسے جھگڑوں میں پڑیں گے ہی نہیں کون چاہے گا کہ جی کون چاہے گا کہ تیس روپے کلو پیاز چھوڑ کے تو آپ تین سو روپے کلو پیاز لیں ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال باقی ہے جو بلاول بٹو جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں نے نا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے پولیٹیشن ہیں ہم بلاول بٹو کا صرف نام نہیں لیتے ہمارے پرائیم نیر سر لے لیں ہمارے ایون عمران حان صاحب کی بات کر لیں یہ اگر نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کا اگر جذباتی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستان پبلک کی سوچ کے مطابق دیتے ہیں کہ بھئی انہیں پتا ہے کہ انہیں نعرہ نورہ لگا کے جذباتی سٹیٹمنٹ دے کہ پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کے ترخوا دیں گے ڈیولپمنٹ کی کوئی بات ہو نہ ہو یہ پوچھیں گے ہی نہیں ووٹ لے لیں گے دیکھیں میری باہ سنیں بات ہوئی آتی ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے نا وہ میں اب آپ کو آپ سے کیا ڈسکس کروں کشمیر کی بات جو ہے نا وہ جس سطح پہ یہ لوگ کرتے ہیں نا جا کے میرا نہیں خیال کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر پائیں گے اور یہ جو کشمیر کے نام کا جو ووٹ یا کشمیر کے نام کے جو نعرے لگا رہے ہیں یہ سب کوکلیں ہیں کشمیر پہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ عوام تک تو کوئی بات کشمیر کے خاص طور پر اگر ہم کشمیر کو دیکھنا تو عوام تک کوئی جو ہے نا کشمیر کے اوپر بات عوام تک ٹھیک طرح سے پہنچتی نہیں ہے اب بڑے سطح پہ بڑے لیول پہ کیا سودے بازی چلتی ہے کیا دیل ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ جو ہے نا کسی ادارے کا تو ہم نام نہیں لیں گے ہمارے اداروں نے ہماری پاک فوج نے کشمیر کے لیے بہت سی جانے جو ہیں وہ قربان بھی کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہمارا یہ کشمیر بچا ہوا ہے یہ پاک فوج کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے ہم اگر ہم پولٹیکل ہی جائیں گے تو ہمارے یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں نا یہ اگر آج چاہے نا اگر فوج کا عمل دخلنا ہو تو یہ کشمیر ہے پاکستان کو بیچ رہے ہیں یہ ایک قسم کا آپ کے مطابق پاکستان کو یہ بیچنے کے لیے ریڈی ہیں بلکل بیچ رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ ذرداری کی پرانی تقریر اٹھا لیں تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ جی جیسے بنگلہ دیش بنا پاکستان ڈوٹا ہم اسی طرح سے سندھ کو بھی توڑ لیں گے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کے مو سے کبھی آپ پاکستان کے جوڑنے کی باتیں آپ کسی بھی حکمران کے مو سے آپ نہیں سنیں گے ایسا کیا کیا جائے دیکھیں میں اپنے طور پر ایفرٹ کر رہا ہوں تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یونٹی آئے پاکستان کے لوگوں کو جو ریالیٹی ہے اس کا پتا چلے صرف نارے جذباتی باتیں جذباتی سٹیٹمنٹ سے آگے نکل کے پریکٹیکلی کچھ کریں یہ سوچ پاکستان کی پبلک میں پاکستان کی یوت میں پاکستان کے پولٹیشنز میں آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہم یہ بس ایسی چلتے رہے یہ ایسی چلے گا پاکستان میں میرے خیال سے یونٹی اب بہت مشکل ہے آپ یہ دیکھیں امید اچھے کی ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہتے ہیں کہ جیسے جیسی عوام ویسے حکمران اب عوام آپس میں ہی متحد نہیں ہے تو حکمران کیسے ہوں گے ہم عوام کو چاہیے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور جو حق سچ کے لیے کھڑا ہے حق سچ کے لیے پاکستان کے لیے ہم اس کا ساتھ دیں نا باہر سے برونی طاقتیں ہیں سازش ہو رہا ہے یا کون pareت تاولی میں پتاؤں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو گتھ جھوڑ وہ پاکستان میں سازش کرتا ہے سب سے زیادہ سازش کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے پاکستان اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز ہے اس ملک کو ان نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفیز تو نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم لوگ کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ اگر اپنی ان نعمتوں کو یہ جتنی بھی مادنی آتا ہے یہاں سونا یہاں پہ ہے آئل یہاں پہ ہے اور بہت کچھ ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ فائدہ اٹھا سکنا ہے لیکن بات یہ کہ آئی ایم ایف سے ہم نے اتنا کرزہ لے لیا ہے اور کرزہ سارے یہ حکمران کھاتے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے بعد اگر ہم آئی ایم ایف نے چکے ہمارے اوپر پبندیاں لگا رکھی ہیں ہم انہی کے کہنے پہ چال رہے ہیں لاس میں مجھے یہ بتا دیں جیسی سریٹمنٹ بلاول بوٹو صاحب نے دی یا ریلیاں وغیرہ نکالتے ہیں اس سے انڈیا کو کوئی فرق پڑتا ہے الٹا انڈیا کے لوگ کیا ہسیں گے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ بلاول صاحب انڈیا گئے انڈیا جا کے کون سا تیر مار کے آگئے ہیں جب انڈیا جا کے کوئی تیر مار کے نہیں آئے الٹا زلیل ہو کے آئے ہیں میں یہ لفظ یوز کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے نا سمجھ نہیں رہے سمجھ نہیں رہے اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اپنے ملک کو تو سنبھالو یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن آپ کا انڈیا ہے اور انڈیا اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ متحد ہو جائے متحد ہو کے ایک پیج پہ آگے پہلے اپنے دشمن کو جواب دیں اندرونی لڑائیاں چلتی رہیں گی لیکن یہ دشمنوں کی باتوں دشمنوں کو تو تک جانی رہے لیکن یہ اپنی اندرونی لڑائیوں میں اتنے مگن یہ ایک بات سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں بھی ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ابھی آپ نے بولا کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے دشمن آپ کے خلاف ایک ہو جاتا ہے تو جب دشمن یہاں سازش کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیریکٹ آ کے یہاں سازش کرے گا یا اسرائیل ڈیریکٹ آ کے سازش ہمیشہ ہمسائے کی طرف سے ہوتی ہے آپ بھی دیکھ لیں آپ کی کوئی انڈیا والے اس کا مطلب جو سٹانس رکھتے ہیں کہ سازش جو ہمسائے اگر وہ بھی یہی سٹانس رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمسائے کی طرف سے ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کچھ نہیں ہو رہا جو سازش ہو رہی ہے مسلمان کنٹری ہے پاکستان جو سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے آپ مجھے یہ پتائیں کہ انڈیا میں کون اپنی فوج کے ساتھ لڑتا ہے یا انڈیا میں فوج جو ہے وہ صرف نوکری کاری یا کاروبار نہیں کاری ہماری فوج کاروبار بھی کاری ہے لیکن ہم اس چیز پہ نہیں جاتے ہم بات یہ کریں گے کیونکہ دیکھیں آسکل تو سیتی سی بات ہم جائیں گے نہیں اس چیز پہ بات یہ ہے بات یہ کہ دیکھیں جی میں آپ نے سپیشل کہنا آج کل میں بالبچے دار آدمی ہوں میں نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا تو میرا نہیں خیال کہ میں میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں میں نہیں ہر پاکستانی فوج سے پیار کرتا ہے لیکن بات یہ جہاں اگر کچھ گلت ہو تو اگر آپ کو لگے گلت ہو رہا تو بولنا چاہیے بلکل غلط بات یہ کہ حال سے ہونی چاہیے باقی وہ بزنس کریں جو مرسی کریں یہ ان کا بنیادی حق ہے لیکن لیکن بات یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسرائیل یا امریکہ سازش کرتا ہے وہ انڈیا کے ترو ہی کرتا ہے یہ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہو ہمارے خلاف نقصان پنچانے میں مصروف ہو وہ دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی کیسے بنجھے جی ٹونٹی کا جون سے پریزیدنسی اس کے پاس ہے اگر اس کے علاوہ بات کریں دنیا کے ایسیو کی بات کریں اس وقت سپر پاور بے شک اللہ کی ذات ہے لیکن سپر پاور امریکہ ہے امریکہ چاہے پاکستان کو کسی کے خلاف استعمال کرے تو پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی اگر وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تو اوویس نہیں انڈیا کی اکانومی اچھی کرے گا نا وہ امریکہ تو کہے گا بھئی ہم آپ کو امریکہ پاکستان میں آکے کچھ نہیں کر سکتا اسامہ بن لادن کو اٹھانے تو وہ ڈریکٹ آگے تھے یعنی کہ پوری دنیا میں امیج گیا ہے اس اسامہ بن لادن کی وجہ سے کہ پاکستان میں ایک انڈر نیشنل یہ ساری اندر کی باتیں ہیں نہیں تو باہر بھی آنی چاہیے باہر نہیں آسکتی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو کیوں نہیں بھیجا آپ نے بولا نا انڈیا کے تھرو کرتا ہے تو انڈیا کو اسامہ بن لادن اٹھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں انڈیا دیکھیں ڈریکٹ تو ہمارے گھر آنی سکتا انڈیا آتا ہے تو الحمدللہ انڈیا کا جہاد آیا تھا ہم نے مار گر آیا ٹھیک ہے جو ایک سینٹینس ہے وہ وہی سے نکلا ہوئے انڈیا ڈریکٹلی ہم پہ حملہ آور اس طرح سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں جو ہیں یہ ساری ساج سے ہوتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ہمارے اندر کے بھی ہیں جو ان لوگوں سے ملے ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں اور اگر اسامہ بن لادن کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے لیے کچھ اندر کے لوگ بھی شامل تھے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اندر کے لوگ ہی مخبر ہیں اور اندر کے لوگ ہی مخبری کرتے ہیں لازم میں بس یہ بتا دیں بہتری کیسے آ سکتی ہے اور یہ انڈیا انڈیا اسرائیل اسرائیل امریکہ امریکہ یہ بات ختم کر کے ہم پاکستان 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 کب کہیں گے یہ کب مانیں گے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے میں آپ ساری عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز اپنے ملک سے پیار کریں اپنے ملک کے لیے ایک ہو جائیں متعد ہو جائیں اور جو بھی یہاں پہ حکمران آتا ہے نا خدارہ اس حکمران کو اس بندے کو سیلیکٹ کریں جو آپ کو لگے کہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے بلکل آپ کو بھی سنسیر ہونا چاہیے اگر آپ لوگ سنسیر ہوں گے تو بھی اس لیے آپ کا جو حکمران ہوگا وہ بھی سنسیر ہوگا بہت سے لوگ زیادہ لوگ کہلیں انڈیا کی طرف سے بھی آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگا پاکستانی نیبر کنٹری میں انڈیا کو یہی پیغام دوں گا آپ پاکستانیوں کو اتنا کمزور نہ سمجھنا الحمدللہ ہم لوگ ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر جو ایک جذبہ ہے نا اپنے ملک سے ملک کے لیے وہ جذبہ آج بھی اس طرح ہی ہے جیسے 1965 میں تھا 1971 میں بھی تھا ٹھیک ہے ہم لوگ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک پہ کیسے قربان کرنا ہے اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان وہاں پہ بھی اس سے زیادہ ہیں مسلمان انڈیا میں بھی اس سے زیادہ ہیں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے انڈیا جذبہ نہیں ہے دیکھیں ان کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں سلمان خان شارو خان کی اگر بات کرنے سلمان خان شارو خان کو آپ مسلمان کہتے ہیں آپ مسلمان دیکھیں نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے دل سے بھی ہونا چاہیے اور دماغ سے بھی ہونا چاہیے نیت سے بھی ہونا چاہیے اور رو مسلمان ہوتی ہے رو مسلمان ہوتی ہے لیکن یہ ہم اب کیسے کسی کی روح نکال کے تو نہیں اگر کوئی مسلمان ہوت کو کہتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا چاہیے اب ہم روح نکال کے نہیں کہہ سکتے پھر اچھا لگا بات کر کے جو آپ کی اپینین تھی وہ لوگوں تک پہنچائی ہمیں یہ چاہیے میرے خیال سے کہ بہتری کی بات کریں آئیے مزید کیسے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام شیر علی بڑھ کیا کرتے ہیں میں بیسیکلی پروپٹی کا کام کرتا ہوں تو پروپٹی کا کام کرتے ہیں میرا سوال جو ٹاپک ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے بیسیک سا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسیک نیڈز ہیں ہر ایک انسان کی کیا یہ پوری اور ہی ہیں پاکستانیوں کی اس ٹائم جونسانہ اللہات کرٹی کر لیں لیکن انشاءاللہ دلہ جیسے اکومت وفاقی کومت لگی ہے یہ میش باشی صاحب کی تو وہ دن رات افرڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف عوام کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ دلہ پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ریلیف دیں گے ڈالر اوپن مارکٹ میں تین سو پلس کا ہو گیا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے بلاول بٹو صاحب کشمیر کے ویزٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ریلی نکال لیا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو اپوز کیا ہے بلکل بلکل بلاول بٹو نے بھی جونسانہ اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگئے اور جی ٹوینٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی بائی کاؤٹ کر دیا یہاں پہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرتا چلوں کہ سارے تمام جو اوائی سی ممالک ہیں اسلامی ممالک انہوں نے بائی کاؤٹ کیا امان بھی گیا ہے یو ای بھی گیا ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جو گئے ہیں لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے پاکستان کا جو مین دوست ہے وہ چائنہ جس نے چائنہ نہیں اگر بائی کاؤٹ کر دیا تو ہم بھی چائنہ کے ساتھ ہیں چائنہ چائنہ دیکھیں نہ وہ امریکہ کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ وہ بھارت کے لیے کھڑا ہوا ہے چائنہ اپنی پاکستانی وام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چائنہ نے کشمیریوں کے وام کا جو تفہود ہے وہ اس کا بلکل انہوں نے برپور قسم کا یعنی کہ جو بھارت کو رد عمل دیا وہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے اپوز کیا اس سے نقصان کیا ہوا جی ٹوانٹی کی میٹنگ تو پوری ہو گئی دوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کافی زیادہ کام کیا گیا اس کے علاوہ کئی کنٹریز نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں انڈیا سائی کشمیر میں جا کے موویز بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا کیا نام شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا الٹا ٹائم نہیں ویسٹ ہو اب چتر سال سے جو نعرہ جو ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور ادھر سے جواب یہ آیا ہے کہ آپ پہلے اپنے بیسیک نیڈز روٹی کپڑا مکان تو اپنے لوگوں کو دے دو اپنے لوگوں کو فیڈ تو کر لو پہلے انڈیا سائیڈ سے یہ ریسپانس آیا دیکھیں انڈیا جونسا ہے وہ ہمارا پاکستان کا دشمن ملک ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کون سے ایسے کام کر رہی ہے کہ آپ یہ اتنی گرنٹی سے اتنی شورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ریلیف ملے گا روٹی کپڑا مکان کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو میں شورٹی نہیں دیتا یہ اللہ پاکستان ہے دیکھیں میہ شباشی دن رات جونسا کام کر رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہی ہے جس طرح ان کو ملک ملا ہے ملک عمران خان نے دوالیا کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی آپ کے سامنے عمران خان کسی جنڈے پر آیا اور کسی جنڈے پر وہ کام کر لیکن میہ شباشی میہ نواشی صاحب جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ میں نہیں آپ بھی تھوڑے دن راتے کر نالا لگائیں گے پاکستان مسلم نون زندہ بات یہ آپ کی اپنی اپینین تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عبدالرافی ہم انجوائے کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تھوڑا سیریس سا ٹاپک ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پبلی کی بیسیک نیڈز روٹی کپڑا اور مکان پورے ہو رہے ہیں یا صرف انجوائے کرتے ہیں انجوائے ہو رہا ہے مجھے پاکستان